بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کالے جہاز یہاں تو بنائے گا یا پھر کسی دوست ملک سے خریدے گا اور وہ کالے جہاز کتنے طاقتوار ہو سکتے ہیں اور وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہوں گے پاکستان ان کالے جہازوں کو کب تک حاصل کرے گا اور وہ آپ کالے جہاز کہاں ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب باتیں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن مزید ویڈیو میں جانے سے قبل میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیل کے ایکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے ایکن پر کلک کر لیں تا کہ آپ کو ملک پاکستان کی تمام طرح ٹکنالو جیس پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹکنالو جیس پر مبنی ویڈ ویڈیو بنات رہتی ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ اور پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں نیز اگر ہماری اس ویڈیو کو پاکستانی سونیاں دیکھ لے تو اس کا سر فقر سے بلند ہو جاتا ہے اور اگر وہی اس ویڈیو کو پاکستان کا دشمن سونیاں دیکھ لے تو اس پر خوف سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے تو آئیے ناظرین آپ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ناظرین محترم اگر آپ پاکستان فضائیہ کی طرف دیکھا جائے تو اس کے پاس ابھی تک کالے رنگ کا کوئی بھی جہاز موجود نہیں لیکن اگر پاکستان کے دوست کی بات کی جائے تو چینز ائر فورس میں جے تھرٹی وان کے نام سے کالے رنگ کا جہاز تیار کر لیا گیا اور اس تیارے کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ یہی وہ کالے رنگ کے تیارے ہیں جو گزوہ ہند میں پاکستان استعمال کر سکتا ہے تو ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں جے تھرٹی وان تیارے کے حوالے سے ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ تیارہ کن کن قصوصیات کا حامل ہے اور یہ تیارہ کتنا طاقتوار ہے اور کیا یہ جے تھرٹی وان تیارے ہی وہ کالے جہاز ہوں گے جو گزوہ ہند میں استعمال کیے جائیں گی مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو جے تھرٹی وان کی قصوصیات کے بارے میں بھی بتانا ضروری سمیتا ہوں کہ یہ تیارہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جے تھرٹی وان تیارے کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دو ہزار دو سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے جے تھرٹی وان تیارہ آٹھ ہزار کلو گرام کا پیلوڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نظر مطرم اس ائرکرافٹ میں بارہ ایر ٹو ایر میزائلوں کے علاوہ آٹھ سوپر سونک ایر ٹو گراؤنڈ میزائل بھی لگائے جا سکتے ہیں اس تیارے میں کے ایل جے سیون نے ایسا ریڈار کا استعمال کیا گیا اس تیارے کو اتنا زیادہ سٹیل تھی بنایا گیا کہ اس تیارے کو ریڈار پر دیکھنا انتائی مشکل کام ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر مطرم اس تیارے کے حوالے سے تمام تار معلومات دو ہزار بارہ یا اس سے کچھ عرصہ بعد شیئر کی گئی تھی لیکن اس کے بعد آج کے دن تک چینہ کی جانب سے تیارے کو مزید اپگریڈ کیا جا رہا ہے اور اس تیارے کی مجودہ خصوصیات کے بارے میں سوائے چینیز ائر فورس کے افیشل کے اور کوئی نہیں جان سکا نظر مطرم بے شک جیف سیونٹین تھنڈر کے آ جانے کے بعد پاکستانی ائر فورس بھارت پر کافی بڑھتری رکھتی ہے اور اب تو بلک تھری بھی سروس میں آنے کو تیار ہے مگر دوسری جنب جدید دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات سے بھی نکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کو اس وقت ڈبل انجن تیاروں کی طرف رکھ کرنا ہوگا مگر اس بات کو ذہن میں رکھیں تو گزوہ ہند کے لیے پاکستانی ائر فورس کے کالے جہاز کہاں سے آئیں گے پھر جی 31 خریدنے سے بہتر اپشن کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اگر پاکستان خود بنائے گا تو اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت درکار ہے کیونکہ ابھی تو عظم تیارے کا پروڈجکٹ بھی حدورہ ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کالے جھنڈوں کو کالے جہازوں سے تشبیح دی جائے تو جی 31 ہی وہ تیارے ہیں جو آنے والے وقت میں پاکستان چینل سے خریدے گا مگر ویڈیو کے آخر میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام طرح پیش گوئیاں اینکر کی ذہنی تقلیق ہیں کیونکہ آنے والے وقت کا تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے ناظرنگرام یہ اگلی ویڈیو تاکہ اجازت چاہوں گا اللہ حنیقے بان